لہور میں پولیس کا زمان پاک کے باہر آپریشن خیمے اکھار دیئے شیلنگ بی کی بی ٹی آئی کے متعدد کارکنان گریفتار زمان پاک کے اطراف تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند پولیس کی بھاری نفری تائنات اطراف میں انٹرنیٹ سروس بھی بند ذراعہ کے مطابق عمران خان راہ دماؤں کو زمان پاک واپس جانے سے دھوک کر جائے گا عمران خان ملکی مفادات سے کھیلتے ہوئے نہیں جڑتے ایک شخص نوجوانوں سے ریاست پر حملے کرا رہا ہے وہ کل ادم تنظیموں کی دمائندے لے کر اسلام آباد جا رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انزیف کلزا کہا عمران خان عدالتوں کو مطلوب ہے مگر پیش نہیں ہو رہے توشہ خانہ کے اس کی سماح جیوریشل کامپلیکس جی ایلیون میں ہوگی عمران خان خاف لے کے ہمراہ پیش ہوں گے اسلام آباد جیوریشل کامپلیکس میں آج دیگر کیسز منسوک ایڈیشنل سیشن جرج زفر اقبال نے عمران خان پر آج فرد جنم آید کرنے کی تاریخ مقدر کر رکھی ہے آہاتہ عدالت سے پندرہ کارکران گرفتار وفاقی پولیس نے عمران خان کے ساتھ آنے والے کارکران کی گرفتاریوں کا پلان بھی تیار کر دیا ذرائع کے مطابق مزاہ مت کرنے والے کارکران کو اسی وقت گرفتار کیا جائے گا جو کارکران سابقہ مقدمات میں مطلوب ہیں پہلے انہیں حراست میں لیا جائے گا پولیس اہرکاروں کو پینٹ بال گن بھی فرہم کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایم پی ایم پاکستان آج باگر جنہ کراچی میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی پندرہ میں ہزاروں فرسیاں سر جا دی گئیں اسٹیج کی تیاری ویچاری چارو اطراف پارٹی پر چم بھی آوے تھا